اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو سپیشل فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس کے لئے ہے چاہے وہ سٹوڈنٹس فے کے ہیں یا وہ سٹوڈنٹس فسی کے ہیں یا وہ سٹوڈنٹس آئی سی ایس کے ہیں تو یہ ویڈیو سپیشل جو ہے فرسٹیئر سٹوڈنٹس کے لئے ہے اس ویڈیو میں ہم اردو کا پیپر ڈسکس کریں گے اردو کا پیپر آپ لوگوں کو سب سے پہلے ہم ایک پاسٹ پیپر کو سولف کریں گے اس کے بعد میں آپ کو کچھ گیس پیپر ایک بتاؤں گی وہ پیپر آپ کے لئے بہت ہی بینیفیشل ثابت ہوگا کیونکہ بار بار ریپیٹی جو ہیں اسی میں سے جو چیزیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں وہی چیزیں اس گیس پیپر میں لکھی گئی ہیں تو وہ ہم پہلے ہم پاسٹ پیپر دیکھ لیتے ہیں اس پاسٹ پیپر کو دیکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ پیپر کا پیٹرن کیا ہے پیپر آتا کس طرح سے ہے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں آپ کو آئیں گے ٹوٹل آپ مارکس جو ہوں گے آپ کے ایٹی مارکس ہوں گے اور دو گھنٹے اور چالیس منٹ آپ کو اس کے لئے سولف کرنے کے لئے دیے جائیں گے اور باقی جو ٹونٹی منٹس ہیں وہ آپ کو ایم سی کیو سولف کرنے کے لئے دیے جائیں گے ٹوٹل جو مارکس ہوں گے آپ کے اس پیپر کے وہ ہنڈر مارکس کا یہ پیپر ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو جو بہت امپورٹن تھینگ ہے وہ آپ نے اپنے شائروں کے نام یاد رکھنا ہے چاہے وہ غزل ہے یا وہ نظم ہے تو دونوں میں سے آپ لوگوں نے شائر کا نام ہے وہ لازمی لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چاہے وہ پوچھیں یا نہ پوچھیں آپ نے شائر کا نام لازمی لکھنا ہوتا ہے تو اس کو آپ اپنے مائن میں دھیان سے رکھنا ہے پڑھتے ہوئے آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا بہت سے سٹوڈنٹ جو ہے یہی غلطی کرتے تھے ہیں کیونکہ تشریح میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے تشریح تو وہ کر ہی لیتے ہیں آگے سے کریں پیچھے سے کریں یا خود بھی اگر بندہ شیئر کو دیکھ کر سوچیں تشریح تو اتنی کر ہی لیتا ہے تشریح کا زیادہ ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے شائر کا نام جو ہے وہ کسی صورت غلط نہیں لکھنا ہے ادروائز آپ کے مارکس کٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ نظم میں سے جو آپ کو آ سکتی ہیں تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمہ ہے تو تجھ سے گریزاں خدا سے ہے گریزاں کردار کا یہ حال صداقت ہے صداقت اخلاق کا یہ رنگ کی قرآن اور دو شیئر آپ کو نظم میں سے آئیں گے تین شیئر آپ کو غزل میں سے آئیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنے ہیں اور اس کے علاوہ حصہ دوم جو ہے اس میں آپ کو سیکھ و سوا کے حوالے سے دو پیراگراف دیوں گے ان میں سے آپ نے ایک کا ہی کرنا ہے اور یہ کہاں کہاں سے آئیں گے کون کون سی امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں غزلز ہیں نظمیں ہیں وہ میں آپ کو گیس پیپر میں لازمی بتاؤں گی ٹھیک ہے یہاں صرف اس پیپر کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف پیپر پیٹرن جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیسیجز آپ نے لازمی کر لینے ہیں اور یہ کہاں سے آئیں ہیں یہ بھی کنفرم کرنا ہے ان کے جو مصنف ان کا نام کیا ہے اور پھر ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کو ٹین مارکس کے آتی ہے خلاصہ آتا ہے آپ کو نظم کا بھی آ سکتا ہے نات کا بھی آ سکتا ہے حمد کا بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ موسٹلی جو ہے وہ آپ کو جو اسباق آپ کے ہیں ان میں سے ہی آتا ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی وہ آپ نے لازمی کر لینی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں غزل کا خلاصہ دیا ہوا ہے تو یہ بھی آپ نے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک مقالمہ آئے گا ٹھیک ہے مقالمے کے لیے کون کون سے مقالمے آپ نے کرنے ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے اور اس کے علاوہ یہ تلخیص کا ایک پیرگراف آتا ہے اس میں سے کچھ ٹھیک ہے موسٹلی چار سے پانچ کوسنز ہوتے ہیں ٹین ماکس کے یہ پیس ہی جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کے گیس پیپر کی طرف گیس پیپر میں آپ کو ساری امپورٹنٹ چیزیں بتائے جائیں گے یہ ہمارے پاس آگیا ہے جی گیس پیپر ٹھیک ہے گیس پیپر میں آپ نے حصہ نصر میں سے تشریف خلاصے کے لیے جو اہم اسفاق ہیں اس میں سے آپ نے اپنی مدد آتا ہے ابل کاسم ظہر بھی ہے سفارش طلب ہے چراک کیلو ہے آورکورٹ آورکورٹ جو ہے وہ لاشٹ پیپر میں بھی آیا ہوا تھا سفارش بہت اہم ہے اور اپنی مدد آ پر اسواری حسنہ اسواری حسنہ آل موسٹ ہر پیپر میں ہی آتا ہے تو آورکورٹ اور سفارش اگر آپ یہی چار پانچ کر لیں گے تو آپ ایزی لی جو اپنے پیپر کو سوال کر سکتے ہیں اور اس کا دوسرا میتھڈ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو ٹوٹل فورٹین لیکچرز ہیں تو آپ نے ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے سات اور سات ایک جو ہے وہ پرس سیون میں سے آتا ہے اور ایک سیکنڈ سیون میں سے آتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں سیکنڈ سے ہی اٹھا کر دے دیں تو آپ نے ایک دفعہ لازمی ان کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اثر وائز جو یہ میں امپورٹنٹ حصہ نظم ہے تشریح اور خلاصے کے لیے اس میں حمد ہے آپ کی مستقبل کی جھلک ہے برسات ہے پیغام ہے خطاب نوجوان اسلام ہے اور وحدانیت ہے اور غزل میں سے میر تکی میر کی بہت فیمس غزل ہے جس سر کو غرور آج یہاں تقویہ گری کا یہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے کر لینی ہے گل کو ہوتا سبب میر تکی میر کی غزل ہے یہ آرزو تھی حیدر علی آتیش کی غزل ہے اثر اس کو مومن خان مومن کی غزل ہے تھانی تھی دل میں یہ بھی مومن خان مومن کی غزل ہے خاطر سے یا لحاظ سے مرزا خاند آگ اور عبدو کچھ اور ہی ہے احمد نظیم قاسمی یہ سات خسلیں جو ہیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے کر لینی ہے اور ان کے شاعر کے نام بھی آپ اپنے مائن میں بٹھا لینے ہیں رواد نویسی یوم اقبال کے ایک تقریب ایک مشاعرہ جلسہ ان میں سے آپ نے ایک چیز کرنی ہوتے ہیں رواد نویسی ٹھیک ہے تو مقالمہ آپ نے دو اجنبیوں کے گفتگو مالک و مکان اور گرائے کے درمیان دوستوں میں سگرٹ نوشی پر موبائل فون کے حوالے سے بہت زیادہ آتا ہے بیروتگاری کے حوالے سے دوہم جماعت کے درمیان ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چار سے پانچ اچھے طریقے سے کر لینے ہیں اور درخواست نویسی ہے سندھ کے حصول کے لیے سندھ کے حصول کے لیے اور وصولی مالیہ وصولی قیمتی ارضی وصولی قیمتی جانور وصولی قیمتی سائیکل اور یہاں پہ آپ کو کچھ ان کی تعریف آ سکتی ہیں کہ اس تارہ کی تعریف کریں ردیف کی تعریف کریں کافیہ کی تعریف کریں اور مقتہ کی تعریف کریں یہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تھا گیس پیپر انشاءاللہ اگر آپ اس گیس پیپر کو اتیار کر لیتا ہو تو آپ ہنڈرڈ ہنڈرڈ بائی نائنٹی مارک سیجلی گیٹ کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو چھلے گئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیسٹ آف لیگ فور یور ایکسام تھانکی سو مچ پو آجی میں ویڈیو اللہ حافظ